بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر عزر چکتائی اور آج آپ سے وائرس اس کے مطالق بات کریں گے اور اسپیشلی کرونا وائرس جو کہ آج کل جس کی بہت زیادہ خبروں میں چرچہ ہے جو چین کے شہر وہاں سے شروع ہوا اور وہاں کسی لوگ اس کے مبتلا ہوئے ہیں کسی امواد بھی ہوئی ہیں بنیادی طور پر وائرس جو ہے وہ ایک جراسیم ہے جس طرح کوئی بیکٹیریا ہوتا ہے اس طرح وائرس بھی ایک جراسیم کی قسم ہے اور یہ وائرس جو ہے وہ عام طور پر ہم اگر اس کو لیمٹ کر دیں آج کہ ریسپیریٹری وائرس ہے یہ وہ وائرسز ہے جو ساس کی بیماریاں پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ساس کی بیماریاں پیلتی ہیں تو کرونا وائرس بھی اس میں سے ایک ہے جیسے انفلونزا وائرس ہوتا ہے جس طرح ریسپیریٹری سیننٹیل وائرس ہوتا ہے جس طرح اور وائرسز ہوتے ہیں جس طرح ہیپٹائیڈس کا وائرس ہوتا ہے کرونا وائرس بھی ایک وائرس ہے اس میں بہت زیادہ سینٹیفک نہ جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آرینے وائرس ہے دو طرح کے وائرس ہوتے ہیں ایک دینے وائرس کہلاتے ہیں ایک آرینے وائرس کہلاتے ہیں تو یہ ایک آرینے وائرس ہے عام طور پر جانوروں کے اندر یہ جو اس کا ریزروائر یا اس کا گھر ہوتا ہے اور پھر وہ اگر جانوروں سے انسانوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے آج کل چین کے شہر وہان کے اندر بہت بڑی وبائی بھی ہے کچھ تیرہ چینی شہروں کو لاکڈاؤن کیا گیا ہے اور علم دلہ بھی تک پاکستان میں ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی بھی کرونا وائرس کا مریض نہیں ملائے لیکن یہ ظاہری بات ہے چین سے ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ جہاں سے ہمارے لوگوں کی ٹرائولنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں سے لوگ بھی آتے ہیں سی پیک کے اندر بھی وہاں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو یہ بہرحالی ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ممکن ہو کہ ہمارے پاس بھی پہنچ جائے تو اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں یہ بہت عام سی چیزیں اور یہی تدابیر جو ہے وہ عام طور پر تمام وائرسز سے جو سانس کی نالی سے لگنے والے وائرس ہیں کانٹیکٹ سے لگنے والے وائرسز اس میں استعمال کی جاتی ہیں مثلاً اس میں ہوتا کیا ہے اس میں کوئی بہت خاص سمٹم نہیں ہے کورونا وائرس کے بھی وہ ایس سمٹمز ہیں جو کہ انفلوینزا وائرس کے ہوتے ہیں کہ آپ کے سر میں درد ہوگا آپ کو بخار ہوگا آپ کو جو ہے وہ خاصی ہوگی آپ کو نزلہ ہوگا چھیکیں آئیں گی تو آپ جو ہے وہ پھر اس سے بچنے کے لیے وہ تمام تدابیر جو کہ عام طور پر وائرسز سے ریسپائرٹری وائرسز سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ کریں کورونا وائرس کا ابھی تک کوئی خاص علاج بھی نہیں ہے اس کے لیے سپورٹیف کیئر کہتے ہیں کہ ہائیڈریشن اچھی ہونی چاہیے آپ کا پانی ٹھیک ہو آپ بخار کے لیے کچھ چھوٹی موٹی پیرستعمال ٹائپ کی عدویات استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوئی خاص علاج نہیں ہے اپنے ٹائم پر ہی جاتا ہے اگر جائے اسی طرح اس کا کوئی خاص لیبارٹری ٹیسٹ بھی نہیں ہے اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کا کورونا وائرس کا یہ ٹیسٹ کر دوں گا فلان ٹیسٹ کر دوں گا تو یہ وائرالوجی لیاب کے اندر ہوتا ہے جہاں پر ڈی این اے ریپیکیشن اور اس ٹائپ کی ٹیکنیکس کے ذریعے اس کو کیا جا سکتا ہے یہ آر ٹی پی سی آر کہا جاتا ہے اس کو جس کی کرتے ہیں کہ ریورس ٹرانسکرپٹیز پولیمریز چین ری ایکشن یہ بڑا سپیسیفک ٹیسٹ ہے ہر جگہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے اگر آپ کو وائرس لگتا ہے کہ آپ کے وائرل کوئی اٹیک ہو گیا ہے تو اس طرح میں نے کہا کہ فیلحال پاکستان میں کرونا وائرس کے کوئی کیس ریپورٹ نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے تو ہم بچنے کے لیے کیا تعدابی اختیار کریں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کوئی وائرل بیماری ہے آپ کوئی نزلہ کھانسی زکاہ میں تو آپ ماسک کا استعمال شروع کر دیں ماسک کا استعمال سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کی چھیکیں اور آپ کی سانسیں دوسرے لوگوں کو نہیں لگیں گی اور اگر آپ ہی تک آپ اس میں مفتلہ نہیں ہوئے لیکن آپ کا خیال ہے کہ میرے کوئی دوست میرا کوئی بھائی میرا کوئی رشدار سکول فیلو کوئی کالج فیلو یا کوئی کلاس فیلو یا کوئی جوب فیلو مفتلہ ہو گیا ہے تو آپ اپنی پرسنل پرٹیکشن کے لیے ماسک کا استعمال کرنا شروع کر دیں گھر کے اندر بھی اگر آپ کے ہے تو گھر میں بھی ماسک لگانے میں کوئی ضرور کوئی حرج نہیں ہے باہر ماسک لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو شرم محسوس نہ کریں ماسک لگانے کو دوسرا جو ہے رسپائریٹری کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ تہذیب کے دارے اگر آپ کو چھیکیں آ رہی ہیں آپ کو خانسی آ رہی ہیں آپ مجبور ہیں تو آپ جو ہے وہ ہر ایک کے مو پر خانستے ہیں نہ پھریں خانستے کے لیے جو کور کرنے کا طریقہ ہم ڈاکٹرز لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ خانسی اس طرح اپنی ناک کو کور کر کے پھر خانسی یا چھیکیں تو اس سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں دوسروں کو بچانے سے اسی طرح آپ کے ہاتھ میں وہ آپ نے ناک کو یوں صاف کیا آپ کی ناک بہہ رہی تھی تو وہ آپ جا کے کسی آپ سے ہاتھ میں لائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ نے وائرس اس کو ٹرانسفر کر دیا تو اس سے بچیں آپ ٹیشو سے صاف کریں اور اس کے بعد اس ٹیشو کو آپ کو کوئی وائرس لگ گیا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ جاپ سے چند دنوں کے چھٹی کر لیں سکول سے کالیج سے چند دنوں کے چھٹی کر لیں اور اگر آپ ایسی کسی وائٹل جگہ پر ہیں چاہ چھٹی ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کم از کم ماسک ضرور استعمال کریں کہ ماسک استعمال کریں چھیکنے اور کھاسنے کے لیے کہ تہذیب کے طریقے سے اپنے آپ کی اپنی ناک کو کور کریں اور ہینڈ واشنگ کا بہت زیادہ خیال کریں ان چیزوں کو اگر ہم کریں گے تو کرونا وائرس یا اس قسم کے دیگر وائرس سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئے گی تمام چیزیں تضاک اللہ خیر